بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تک ہی ڈیویلپمنٹس کے اوپر کیونکہ اگر اس کے بعد ایف اے کچھ لائے گی گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوں گے ان کے اوپر جرہ ہوگی تو امنان خان مزید اپنا دفاع سامنے لائیں گے لیکن اس لمحے تک یعنی آج جب ہم پانچ نومبر کو بات کر رہے ہیں اب تک سائفر کیس میں جو پرسیکیوشن کی جانب سے ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں ان ساری ڈیویلپمنٹس کے اوپر امنان خان صاحب کا کیا دفاع ہے، کیا رد عمل ہے، امنان خان کیا کہتے ہیں کیوں امنان خان سمجھتے ہیں کہ جھوٹا کیس ہے، کیوں امنان خان سمجھتے ہیں غلط کیس ہے، کیوں امنان خان سمجھتے ہیں کہ ان کو زمانت ملنی چاہیے وہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امنان خان صاحب کا ویسے موقف نواشکو کے بارے میں ہے اور نواشکو جس طرح سے سزایف افتہ مجرم مشتہری فراری مفرور پگوڑا ہونے کی باوجود سزائے افتہ مجرم ہونے کی باوجود اور چار سال تک پاکستان سے فرار کے باوجود جس طرح سے عدالتوں نے ریلیف دیا ہے اس پر یہ عدالتوں نے چھوٹ کیا ہے کیا عدالتوں کو وہ شرمندہ کر رہے ہیں یا ان کو پیغام دے رہے ہیں اور یا ادھر سے بیٹھ کے نوازشی پر چھوٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے لیکن یہ ویڈیو شاید روٹین کی ویڈیو سے سوٹسی ل تھی ہو لیکن ایک بار میں آپ کو اس پورے کیس کے بارے میں بتا دوں گا کہ اس کیس میں کیا کیا ہے آپ کو پورا سمجھ آ جائے گا کہ سائفر کیس امنان خان کو جو بنایا گیا وہ کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بیسٹر سلمان صفدہ صاحب کے توسط سے درخواست جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ زمانت کی دائر کی گئی ہے درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ درخواست انیس افات پر مشتمہ ہے اس میں سولہ اکتوبر کو جو اسلامباد ایک اوٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاح آیا تھا اور امنان خان کی زمانت مسلط کر دی تھی وہ فیصلہ سکرٹ اٹیچ ہے ساتھ ہی جو افیشل سیکریٹ ایٹ کے تحت خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے اس نے جو چودہ سپٹمبر دوزار تیس کو امنان خان صاحب کی زمانت منسوخی جو فیصلہ سنایا تھا وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے سکندر ابو زلکرنائین سکندر صاحب کے جو فیصلہ ہے ابو علیہ السلام سکندر زلکرنائین صاحب اس میں فاقی سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم خوکر اور ان کی جانب سے جو سکھ کے فاقی سیکرٹری داخلہ تھے اب آج کل میں نہیں پتا وہی ہیں یا کون ہیں انہوں نے پندرہ اگست کو جو ایف آئیار دچ کرائی تھی عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کے اس میں وہ ایف آئیار کا مطن ابھی اس میں اندر لگایا گیا ہے ایف آئیار بھی لگایا گیا ہے اور اس ایف آئیار میں چار لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا جس میں عمران خان صاحب تھے شاہ محمد قریشی صاحب تھے اسد عمر صاحب تھے اور آزم خان صاحب تھے اور جو درخواست میں وق ہوا کی تاریخ بتائی گئی ہے وہ آہ سات مارچ سے اٹھائیس مارچ تک اٹھائیس مارچ دودہ بائس تک درج کی گئی ہے درخواست میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو پندرہ اگست کو اس کیس میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا سولہ اگست کو عمران خان کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا لیکن خصوصی عدالت نے حالانکہ عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا تھا آہ یعنی آہ وہ انہوں نے جا کے اور عمران خان کو پیش کیا بغیر عمران خان کا جسمانی ریمانٹ آ لینے کی استعداد کی تھی اور یہ نکتہ اپنے ذہن میں رکھنے بہت امپورٹن نکتہ ہے اس کے آگے جا کے اور بڑا امپورٹن ایک دفاع لیا ہے عمران خان نے اس کے اوپر تو پندرہ آگست کو ان کو سولہ آگست کو ان کو جسمانی رمانڈ کے لیے کہا گیا کہ جسمانی رمانڈ دیں خصوصی عدالت نے جسمانی رمانڈ دینے سے انکار کیا اور سولہ آگست سے لے کے اب تک عمران خان جو ہیں وہ جیل میں اور سولہ آگست سے اب تک عمران خان سے کوئی چیز بھی برامت نہیں کی گئی اور نہ ہ عدالت کی طرف سے جسمانی ریمانڈ کا جو حکم ہے اس کو چیلنج کیا گیا یہ بہت امپورٹنٹ تھی نکتے ہیں پہلا یہ ہے کہ عمران خان کا جسمانی ریمانڈ مانگنے کے لیے گئی ایف آئیے مصرد ہوا جوڈیشل کر دیا گیا وہ پہلے جوڈیشل تھے وہ جیل کے اندر تھے اٹک میں تھے اس وقت دوسرا اس کے اندر نکتہ یہ ہے کہ عمران خان سے اب تک کوئی چیز بنامت نہیں ہوئی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ سیفر انہوں نے چھپا لیا تھا اب تک ان کے وقیلیاں کہتے ہیں کہ ان سے کچھ بنامت نہیں ہوا تیسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ جب ان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کیا جج ابو الہسناس کندرز رزول قرین صاحب نے تو اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا ایف آئیے نے حالانکہ یہاں پہ تو ہر چیز کو چیلنج کیا جاتا ہے لیکن اس کو چیلنج نہیں کیا گیا کیونکہ ظاہر ہے ایک مقصد تھا ہی نہیں ان کو جسمانی ریمانڈ پر لانا کیونکہ جسمانی ریمانڈ پر تو پھر یہ ہوتا کہ وہ ایف آئیے جو ہے وہ ان کے پاس ٹرانسٹر ہوتے پھر کیونکہ ابھی تک یہ ہے کہ امنان خان کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایک تصویر بھی نہ آئے ایک تصویر ہو آئی وہ آپ نے دیکھا بکتر مند گاڑی بھی لی اس کے بعد استغاثہ کا کس بتاتے ہوئے درخواست میں ایف آئیے میں بتایا گیا ہے کہ پانچ اکٹوبر دو در بائیس کو ایف آئیے کی انصداد دہشتگردی ونگ نے انکوائری مکمل کرتے ہوئے یہ نتیہ اخص کیا کہ سابق وزیراعظم امنان احمد خان نیازی سابق وزیر خارجہ شامیم اتکریشی اور ان کے تین معامنین امریکہ سے سات مارچ دو در بائیس کو وصول ہونے والے سائفر کی معلومات غیر متلکہ شخصیات کو اور عوام کو پہنچانے میں ملوث رہے ہیں پہلے الزام آپ نے دیکھ لیا کہ جو سائفر آیا اس کی انفرمیشن سیکریٹ تھی کلاسیفائیڈ تھی اور وہ انفرمیشن عوام تک پہنچائی گئی ہے پہلا جرم امنان خان کا یہ ہے اور اور یہ کام انہوں نے حقائق کو مسخ کرتے ہوئے اس لیے کیا کہ وہ اپنے مضموع مقاصد اور ذاتی فائد حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ریاستی سیکیورٹی کو دو پر لگایا اب ایک الزام یہ ہو گیا کہ غیر متلکہ افراد عوام تک وہ انفرمیشن پہنچائی دوسرا یہ ہے کہ عوام تک سائفر کی انفرمیشن پہنچا کر پاکستان کی سیکیورٹی کو دو پر لگایا گیا امنان خان نے اٹھائیس مارچ دو درہ بائیس کو بنی گالہ میں سازش کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا تاکہ اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سائفر کے مندرجات کا غلط استعمال کیا جا سکے ملزم امنان خان نے بدنیتی سے اپنے سابق سپیشل سیکٹری اپنے سابق پرنسپل سیکٹری محمد آزم خان کو ہدایت کی کہ اس اجلاس کے منٹس تیار کریں جس میں سائفر پیغام کے مطن کو مسخ کر کے پیش کیا جائے یہ سارا کام انہوں نے ملکی سلامتی کی قیمت پر صرف اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کیا اف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق وزرعظم امنان خان نے جان بوچ کر سائفر کی کافی اپنے پاس رکھی اور بدنیتی کے ساتھ وزارت داخلہ کو واپس نہیں بجوائی وزارت خارجہ کو واپس نہیں بجوائی اچھا اس میں یہ ہے کہ امنان خان صاحب پہ اب تیسرے الزام یہ ہے کہ انہوں نے سائفر کی کافی اپنے پاس رکھ لی اور واپس نہیں بجوائی اف آئی آر میں یہ بھی کہا گیا کہ خفیت دستاویز سائفر کی کافی ابھی تک امنان خان کی تحویل میں ہے ملزم نے امنان خان شاہ مطوریشی اور باقیوں نے سائفر کو اپنی تحویل میں رکھ کر اور اس کا غلط استعمال کر کے ریاست کے مکمل سائفر سیکیورٹی نظام پر کمپرومائز کیا ہے اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے درمیان ہونے والے خفیہ معلوماتی توادلے کے عمل کو بہت نقصان پہنچا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا کہ ملزمان کی طرف سے اٹھائے گئے ان اقدامات کی وجہ سے غیر ملکی طاقتوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہوا یا بے قور الزامیں کہ امنان خان نے جو کیا اسے جو ہے وہ غیر ملکی طاقتوں کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہوا اور ریاست پاکستان کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا انکوائری میں کہا گیا ہے کہ مجاز آتھائٹی پھر انکوائری میں کہا گیا کہ مجاز آتھائٹی نے مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی ہے اس لیے ایف آئی آر کے اس لیے ایف آئی آر کے استداد دہشت گھردی ونگ نے جو ہے وہ اس کے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی ہے کیونکہ انہوں نے سائفر کا امنان خان نے اور ان کے ساتھی انہوں نے سائفر کا غلط استعمال کیا انکوائری میں کہا گیا کہ سابق وزیراعظم امنان خان کے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان اور سابق وزیر سابق وفاقی وزیر عصد عمر سمیت دیگر اسوسییٹس کا کردار انویسٹگیشن میں دیکھا جائے گا یعنی عصد عمر صاحب کیونکہ آپ کو بتا ہی ہے کہ وہ جب آئے تھے انہوں نے وہ ایک میڈیا ٹاک کی پریس کانفرنس کی اور آزم خان صاحب کیونکہ عمران خان کے خلاف انہوں نے گوائی دی تو ان دونوں کا لیے لکھ دیا گیا ہے کہ ان کا رول بعد میں ڈیٹرمنی کیا جائے گا لیکن ابھی دو لوگوں کو مین وہ کیا گیا ہے نامزد ایک عمران خان صاحب اور ایک شامع مطلشی صاحب تفتیشی نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ وہ اس کیس کی تفتیش کریں گے اور ایف آئی آر کی کاپیوں متعلقہ دفاتی کے لئے بھیوائی کہیں ہیں اب آجیں گے آپ پیرا گراف نمبر ایک پر اور اس میں سوال بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا عمران خان نے گراؤنج لیے گراؤنج تو آگے ہیں سوالات ہیں حقائق ہیں اور پھر گراؤنج ہیں آئین کیارٹیکل ایک سو پچاسی تین کے تحت دائر اپیل میں عمران خان نے ریاست کو سٹیٹ کو بزریہ پریسکیوٹر جنرل اسلام آباد اور وفاقی سیکٹری داخلہ یوسف نصیم کھوکر کو فریق بنائے درخواست میں پندرہ قانونی سوالات اٹھائے گئے اور کہ عدالت کو سپری کورٹ کو ایک آگیا کہ آپ ان سوالات کا جائزہ لیں اب وہ سوالات کیا ہیں بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں سوال نمبر ایک کیا ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سائفر کیس کا اس پہلو سے جائزہ لینے میں ناکام رہی ہیں کہ کیا سابق مزیعظم عمران خان کے خلاف دائی یہ کیس سیاسی طور پر بنائے گئے کیسز کی سیریز میں سے ایک اور اضافہ نہیں ہے مطلب عدالت کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے جو ان کے خلافے کیسز کی سیریز ہے اس کا ایک اور مطلب ایک نکتہ ایک سٹیپ ہے نمبر ٹو کیا اس کیس میں وزارت داخلہ کے ماتعایت کام کرنے والی تفتیشی ایجنسی ایف آئی ایے بادنیتی اور مضموم مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہی سوال نمبر تین کیا کیونکہ اس وقت رانہ سنولہ وزیر داخلہ تھے ان کا آگے ایک بیان بھی بڑے اپورٹنٹ ہے اور رانہ سنولہ وزیر داخلہ تھے پی ڈی ایم حکومت تھی وزیر داخلہ کے انڈر یہ ایف آئی اے تھی اور ایف آئی اے ہی جو ہے وہ اس سارے کوئی کیس کو دیکھ رہی اور رانہ سنولہ وغیرہ تو پہلے ہی فیصلہ سنا چکے تھے عمران خان کے خلاف سوال نمبر تین کیا ایف آئی کی طرف سے سوال نمبر چار کیا دس ماہ کی تاخیر سے فوجداری کیس داخل کرنا درست ہے اور کیا تاخیر سے انکوائری نمبر ایک سو گیارہ شروع کرنا اس اغاثہ کے لئے نقصانتے نہیں ہوتا کہ اچھا ایف آئی اے لیٹ درج کرنا ٹوٹل یہ سترہ ماہ بعد یہ سارے کچھ ہوا یعنی انکوائری شروع ہونے اور پھر ساری چیزیں آگے بڑھنے سے دیکھیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے ہے وہ بہت جلدی واقعے کے فوراں بات کٹوانی چاہیے ورنہ شروع کچھ بات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے پھر کہانی گھڑی ہے اس لیے جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو فوراں ایف آئی اے کٹوانی پڑتی ہے ایک گھنٹا بھی ڈیلے ہو جائے تو عدالت کہتی ہے کہ آپ کوئی ذہن بناتے رہے ہیں کوئی کہانی بناتے رہے ہیں کوئی کہانی گھڑتے رہے ہیں تو یہاں تو سترہ ماہ کا جو ہے وہ ڈیلے ہے سوال نمبر پانچ کیا ایف آئی آر کا اندراج اور ایف آئی اے کے ذہر اختیار پر سوال نہیں ہوتا کیونکہ افیشل سیکریٹس ایٹ کی شک بارہ سی کے تحت اس شکایت کی وجہ اور ساکھ نہیں ہیں سوال نمبر چھے کیا وزارت داخلہ نے وفاقی وزارت خارجہ کو سائفر معاملے سے باہر کر کے صرف درخواست گزار کا کردار ثابت نہیں کیا کیا وزارت داخلہ جس کے ماتحادت ایف آئی کام کرتی تھی وہ امران خان کا سائفر سے مخالف نہیں تھا مطلب اگر سائفر واپس نہیں آیا یہ وزارت خارجہ کا بھی کردار تھا اس میں وہ انہوں نے کیوں نہیں کمپلینٹ کی کہ ہمارے پاس سائفر جو ہے واپس نہیں آیا اور ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیتا ہے ان کو بھی دیکھا جانا ہی تھی تب سوال نمبر سات کہ اسلام آباد ایک اور کے فاضل جا جسٹس آمیر فاروق یہ بات سمجھنے اور پرکنے میں ناکام نہیں رہے کہ درخواست گزار امران خان نے بطور وزارعظم پاکستان اپنے حالف کی خلاف ورزے نہیں کی اور انہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اور تالیس کے تحت اس نصنا بھی حاصل ہے سوال نمبر آٹھ کیا ماتحت عدالتیں سو سالہ پرانے قانون کو سمجھنے میں یک سر ناکام نہیں یہ قانون مسلح فوج کے اندر ہونے والی خلاف ورزیوں سے متعلق تھا جس کے دائرہ کار میں جاسوسی مخبری اور دشمن دشمن ریاستوں سے تام ان کے جرائم آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو سالت یہ قانون ہے یہ تو فوج کے اندر انٹرنل معاملات کے لیے ہے یہ تو مطلب پرامیسٹر کے لیے تھا ہی نہیں اور ان شکوں کو بھی لگا دیا گیا جو اس قانون کا جو ہے وہ لگا دیا گیا یا امپلیمنٹ کر دیا گیا جو کہ صرف فوج ریلیٹڈ تھا سوال نمبر نو کیا ماتحت عدالتوں نے اس پہلو کو مکمل طور پر نظرانداز نہیں کیا کہ مقدمہ کے حقائق اور ریکار سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس ایکشن سے قومی اسلامتی کو کوئی نقصان اور کسی دشمن ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا سوال نمبر دس کیا افیشل سیکریٹس ایکٹ انیس سو تیس کی شک دو میں دی گئی تاریخوں کو پڑھنے سے باضح نہیں ہوتا کہ اس کیس میں یہ خصوصی قانون لاغو ہی نہیں ہو سکتا سوال نمبر گیارہ کیا ماتحت عدالتوں نے امران خان کی بعد از گریفتاری درخواست زمانت مسترد کر کے زمانت دینے کے اصولوں کے خلاف رضی نہیں کی سوال نمبر بارہ کیا ایف ای کی طرف سے دو شریک ملزمان کو مقدمے سے الگ کر کے ایک کو امنان خان کے خلاف گواب بنانا وہ مضبوط بنیاد نہیں ہے جس کی بناء پر امنان خان کو زمانت بعد از گریفتاری دی جائے یعنی ایک اکیوز کو آزم خان کو امنان خان کے خلاف ہی آپ نے گواب بنا دی ہے سوال نمبر تیرہ کیا سائفر کی برامنگی نہ ہونے کے باوجود ٹرائل کورٹ کی طرف سے جسمانی رمان نہ دینا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس معاملے میں مزید انکوائری کی ضرورت ہے کیا اسی بنیاد پر امنان خان کو زمانت پر حیال ہی کیا جا سکتا وہ کہتے ہیں کہ اگر امنان خان کے پاس سائفر تھا اور وہ برامت کرنا تھا تو پھر تو امنان خان نے جسمانی رمان دیتا جاج جسمانی رمان میں کیا ہوتا امنان خان کو ایف ای یہ لے کے آتی امنان خان سے انویسٹیگیٹ کرتی وہ سائفر کہاں ہیں جاں جاں امنان خان بتاتے یا ممکنہ دور پر ہو سکتا تھا وہاں پر چھاپے پڑتے سائفر کی کافی برامت کی جاتی یہ تو سب سے پہلا حصول ہے لیکن عدالت نے جسمانی رمان دیا نہیں اور ایف ای نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا اوپر ہائی کورٹ میں سوال نمبر چودہ کیا کابینہ کی میٹنگ میں سائفر کو ڈیک چلائی صفائی کرنا اور قومی سلامتی کونسل کے کہ اجلاس کی تفصیلات کو عدالت سے چھپانے سے اس تغاثہ کی بدنیتی ظاہر نہیں ہوتی اس تغاثہ کی طرف سے اتنی اہم شہادت چھپانا بدنیتی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریسکیوشن ہے ایف ای اے انہوں نے دو حقائق چھپا لی ہیں ایک یہ کہ اس کو ڈیک لائس فائی کیا گیا تھا سائفر کو دوسرا یہ کہ جو دوسرا یہ ہے کہ جو اس کو قومی سلامتی کمیٹی میں بھی اس کو پیش کیا گیا تھا جہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے دوری معاملات میں مداخلت ہے اس کے بعد سوال نمبر پندرہ کیا فازل ہائی کورٹ نے درخواست گزار عمران خان کے خلاف تحصو پر مدمی مبنی ٹرائل کورٹ کے حکم کو ضرورت سے زیادہ گرائی سے نہیں دیکھا اب آجیں کیس کے حقائق کیس کے حقائق بتاتے ہوئے درخواست میں اف ای آر کا مطن اور درخواست گزار سیکرٹری داخلہ یوسف نصیم کھوکر کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے پندرہ اگرس کو مکبنا درچ کرایا حقائق میں بتایا گیا کہ عمران خان کا شمار ملک کے چند اماندار اور موظف سیاسدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے قومی اور عالمی سطح پر ملکی وقار کو بلند کیا بطور بائیس میں وزیراعظم پاکستان ان کو ملنے والے منڈیٹ اور عوامی سپورٹ کی وجہ سے پرانی سیاسی طاقتوں کو خطار لاک ہو گئے تھے اپریل دوزار بائیس میں ایک منصوبے کے تحت اماندار خان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد مفاقی حکومت کا کنٹرول سنبھالنے والوں نے سیاسی مخالفین کے خلاف اقدامات اٹھانے شروع کیے اسی طرح درخواست گزار اور یعنی اماندار خان اور اس کی پارٹی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گیا یہ بھی اسی نوعیت کا ایک مقدمہ ہے جیسے باقی مقدمات تھے درخواست میں بتایا گیا کہ اماندار خان نے جاتا ہے کہ اماندار خان کو اسلام آباد میں کام کرنے والی کریمنل مشینری کے ذریعے نشانہ بنائے جا رہا ہے سابق وزیعظم اماندار خان ملکی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف تقریباً دو سو فائداری مقدمات قائم کیے گئے ہیں جن میں دہشتگردی بغاوت ممنوعہ فنڈنگ توشہ خانہ میڈیا پر بات چیت تقریر تشدد اور ریاست کے خلاف فائداری ساتشوں کے اماندار خان کو سیاسی طور پر تنہا کیا جا سکے اس کے بعد کہا گیا کہ بدقسمتی سے دل خراش ٹینٹ سامنے آیا ہے جس میں ریاستی مشینری اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے اور خود ساختہ جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں سائفر کیس بھی اس مضموم مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد دیمنان خان کو سبق سکھانا ہے درخواست میں کہا گیا کہ اماندار خان کو پندرہ گاس کو اسی روز گرفتار کیا گیا جس روز مقدمہ درج کیا گیا تھا حالانکہ وہ توشہ خانہ کیس میں دی گئی صدا کے نتیجے میں دسٹرک جیل اٹک میں موجود تھے سولہ اگاز کو ایف آئی اے سپیشل جاج کے سامنے پیش ہوئے اور چودہ روزہ جسمانی رمانٹ مانگا لیکن ان کی استعداہ مسلط کر دی گئی اور کہا گیا کہ تیس اگاز کو اماندار خان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اس دوران اماندار خان کی جانب سے بعد از گرفتاری کی درخواست خصوصی عدالت میں دائر کی گئی جو چودہ سپٹمبر دوزہ تیس کو مسلط کر دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں کیس کے میریٹس کا جائزہ نہیں لیا حالانکہ استغاثہ کے بیانیاں میں بے شمار تضادات پائے جاتے ہیں بے بناد الزامات پر ٹرائل کورٹ کی طرف سے درخواست سے زمانت مسلط کی گئی ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں اس سے متاثر ہو کر امنان خان نے اسلام آباد ہی کورٹ سے رجوع کیا تاہم اسلام آباد اے کورٹ نے سولہ اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا ستائیس اکتوبر کو فیصلہ سنا کر امنان خان کی درخواست سے زمانت مسلط کر دی گئی اسلام آباد اے کورٹ کے فیصلے کے متنازرہ تین پیراغراف کو بھی درخواست زمانت میں شامل کیا گیا ہے جس میں اسلام آباد اے کورٹ نے کہا ہے کہ افیشل سیکریٹ ایٹ کی دفعہ پانچ کے تحت جرم کی سزا موت یا چودہ سال قید ہے اسی وجہ سے فوجداری قانون کی دفعہ چاستوستانوے آئید ہوتی ہے اس لئے یہ معاملہ مزید انکوائری کا نہیں ہے اسلام آباد اے کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ امنان خان پر لگائے گئے زمانات سنگین اور بادی نظر میں ملزم کے جرم کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اس لئے افیشل سیکریٹ ایٹ کے مقدمے میں زمانت مستغط کی جاتی ہے یعنی اسلام آباد اے کورٹ نے زمانت کے کیس میں ہی مین فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ بلکل امنان خان پر جرم ثابت ہوتا ہے اور بلکل اس کے زمانت نہیں دی جا سکتی اور اسلام آباد اے کورٹ نے تو وہ بھی لکھ دیا ہے جو معاملہ ان کے سامنے ہی نہیں تھا جو سزا بنتی نہیں ہوں نے کہا اس میں تو امنان خان کو زلائے موت ہو سکتی ہے یا چودہ سال جا ہے وہ کیا دوسکتی ہے اور پھر اس میں کہا گئے درخواست میں کہ اسلام آباد اے کورٹ نے اپنے حکم میں ایف آئی آر ختم کرنے اور زمانت کی درخواستوں کو خلاف میرٹ قرار دیتے ہوئے مصرط کیا ایک کوئشمنٹ کی بھی درخواستی نے مصرط کر دی گئی امنان خان نے کہا کہ ایف آئی آر ہی کوئش کرنے ایف آئی آر ہی غلط ہے وہ بھی مصرط ہوگی درخواست امنان خان کی طرف سے موقف اپنائے گیا کہ دونوں عدالتوں کے مقدمات سے متاثر ہوں اس لئے سپرین کورٹ زمانت بادر سے گرفتاری کہ اس معاملے میں مداخلت کرے اب آ جائیں اینڈ میں وجوہات درخواست زمانت میں بیس گرانچ دیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے زمانت کے مقدمے میں معاملے کا تفصیلی معازنہ کیا ہے جو کہ زمانت کے معاملے میں نہیں کیا جا سکتا زمانت دی درخواست پر چار دن اور دس گھنٹے طویل دلائل سنیں گے جس کی وجہ سے سمات میں بھی تاخیر ہوئی ایک اور مثال ہے اسی طرح یہ کریمنل جسٹس سسنم کا غلط استعمال بھی ہے جو سیاسی مخالفین کی ہدایت پر کیا جا رہا ہے درخواست میں کہا گیا کہ سائفر ٹیلیگرام کا معاملہ وزارت خارجہ سے متلکہ ہے وزارت خارجہ کو اس معاملے سے دور رکھتے ہوئے وزارت داخلہ نے یہ مقدمہ درج کر آیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزارت خارجہ کا حقہ دعویٰ وزارت داخلہ نے ہائی جیک کر لیا وہی بات کہ معاملہ وزارت خارجہ کا تھا ایف آئیٰ وزارت داخلہ کر آ رہی ہے اور جو یہ معاملہ جو ہے برائی راست ایف آئی کو کنٹرول وزارت داخلہ نے ہائی جیک کیا معاملہ جو برائی راست ایف آئی کو کنٹرول کرتی ہے اس طرح وزارت داخلہ نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے صرف اسی قابل اتراز کانڈکٹ پر عمران حان کو زمانت دی جا سکتی ہے عمران حان کے خلاف ایف آئی اے کے کنڈکٹ میں آزادی اور شفافیت نہیں ہیں اس سے پہلے فورن فننگ سمیت مددل مقاومات دائر کی گئے امران خان نے فورن فننگ کیس میں بھی بینکنگ کورٹ سے زمانت حاصل کر رکھی ہے بار بار ایف آئی اے کی طرف سے امران خان کو پریسیکیوٹ کرنے کی کوششیں بھی ایف آئی اے کی جانب داری کو مشکوک بناتی ہیں مقدمے کا تاخیر سے اندراج بھی معاملے کو مشکوک بناتا ہے کیونکہ ایک طویل عرصہ کی مشابرت کے بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا مبینہ واقعہ سات مارچ دوزار بائیس سے اٹھائیس مارچ دوزار بائیس کے درمیان ہوا تاہم پندرہ آگاز دوزار تئیس کو سترہ ماہ بعد یہ مقدمہ درج کیا گیا اتنی تاخیر مضمون مقاسد ظاہر کرتی ہے جس کی بنیاد پر امنان خان رہائی کے حق دار ہیں ماہ تحت دونوں عدالتوں نے سیاسی طور پر درج کیا گئے مقدمات کا پہلو نہیں دیکھا امنان خان 21 سال کے ہو گئے ہیں ہو چکے ہیں اور بائیس میں وزیعظم رہے ہیں وہ نہ صرف فوراں کالیفائیڈ اور ملک کی سب سے بڑی اور مشہور جماعت کے سب رہے ہیں گوشتہ چودہ ماہ میں انہوں نے بنیادی حقوق کے بہت سی خلاف ورزیوں کا سامنہ کیا انہوں نے سیاسی مقدمات کا نشانہ ان کو بنایا گیا اور ان کے خلاف دو سو سے زائد مقدمات بنائے گئے جن میں سے چالیس مقدمات امنان خان کے خلاف اسلامباد کے حدود میں دائر کیا گئے ہیں امنان خان محبب وطن ہے اور کسی بھی سطح پر انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ملکی مفاد کے خلاف کام کیا یہ پہلو خصوصی عدالت اور اسلامباد ایکورٹ کے سامنے بھی رکھے گئے تھے شکایت کونندہ امنان خان یہ بات ثابت کرنا میں ناکام ہے کہ کس طرح امنان خان نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا یا غیر ملکی قوتوں کی مدد کی متعلقہ آتھارٹی سیاسی مخالفین کے خلاف افیشل سیکریٹ ایکٹ کا غلط استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے ایف آئیے کی جانب سے درج مقدمے میں بنیادی خامیہ پائی جاتی ہیں جو الزمات لگائے گئے ہیں ان کا افیشل سیکریٹ ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے امنان خان نے کوئی جرم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شہادت مبین جرم سے دخواست گزار کا لنک جھوڑ سکتی ہے یہ قانون مسلح پات کے ارکان کے خلاف کاروائی کے لیے انیس سو تیس میں بنایا گیا تھا جس کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ قانون مخبری خفیہ معلومات شیئر کرنے جن میں فوٹوگرافز نقشے اور پلینز دشمن ریاست کو فرام کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے بنایا گیا تھا اس لیے ایسا فیار میں افیشل سیکریٹ ایٹ کا اطلاع غیر مدلکہ ہے دوسری صورت میں افیشل سیکریٹ ایٹ کی شک پانچ تین بی کے تحت دو سال قیاد یا جرمانی کی سزا یا دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں اگر یہ قانون بھی اپلائی کیا جائے تو یہ قابل زمانت معاملہ ہے یعنی ایک اور یہ شک ہے اس میں دو سال قیاد ہے یا جرمانے دونوں بھی لگا دیں پھر بھی یہ قابل زمانت ہے ہائی کورٹ نے اس کیس کو سزائے موت یا چودہ سال قیاد کا مقدمہ قرار دے دیا ہے اس گراؤنڈ کی ہائی کورٹ نے غلط تشریح کیا ہے یعنی آمیر فاروق صاحب نے غلط تشریح کیا ہے درخواست میں افیشل سیکریٹ ایٹ کی شک پانچ اور نو شامل کرتے ہوئے ذابطہ فائداری کی شک چونتیس بھی شامل کیے افیشل سیکریٹ ایٹ کی شک پانچ اس میں کیا ہے کہ معلومات کی غلط ترسیل اگر کوئی شخص جس کے پاس خفیہ سرکاری کورٹ پاسوارٹ کوئی سکیچ پلین موڈل آرٹیکل، نوٹ، ڈاکومنٹ یا معلومات کا کنٹرول یا یہ چیزیں اس کے قبضے میں ہوں یا ممنوع جگہ یا کوئی ایسی چیز جو اسے قابل اعتماد سمجھ کے دی گئی ہو یا کوئی بھی ایسا شخص جو حکومتی دفاتر میں موجود ہو یا وہ شخص جو حکومت کی طرف سے کوئی معاہدہ کرتا ہے یا وہ شخص جو کسی شخص سے ملازم ہے یا وہ شخص جو کوئی ایسا دفتر یا معاہدہ رکھتا ہو یہ اس سے مطلب متعلق ہے ایسا شخص جو اس قانون کے تحت جرم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جرم میں معاملت کرتا ہے اس کو وہی سزاد دی جائے گی اور اس کے خلاف کاروائی بھی اسی انداز میں چلائے جائے گی جس طرح جرم کرنے والے کے خلاف چلائے جاتی ہے یہ عمران خان کے ساتھ کیونکہ شامل متکریشیس آپ کو رکھا گیا تو اس کے لیے پھر یہ بھی شکل لگائی گئی ہے مجموعہ فوجداری کی شکل 34 کوئی عمل جو مختلف لوگوں نے مل کر ایک ہی ارادے سے کیا ہو جب مختلف لوگ مل کر مشترکہ ارادے سے کوئی جرم کرتے ہیں تو ہر شخص کے خلاف اسی طرح کاروائی ہوگی جس طرح کسی فرد واحد کے خلاف وہ جرم کرنے پر ہوتی ہے یہ وہ اس لیے کہ اگر ایک تو شامل متکریشی صاحب آگے کسی اور کو ڈالنا ہے اور کال کو عصد عمر صاحب اگر بات نہیں مانتے یا عظم خان صاحب اپنی بات سے پھرنے کوششی کرتے ہیں تو پھر اس میں وہ آ جائیں گے دوبارہ ان کو ملزم بنا دیا جائے گا اب یہ اختتامی پارٹ ہے درخواست میں کہا گیا کہ خفیہ معلومات کو ظاہر کرنے کا الزام درست نہیں ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ خفیہ معلومات کو ظاہر کرنے کا الزام درست نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم اور اس کی کابینہ کے مبران نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ ڈی کلاسیفیکشن منتخب لوگوں کے لیے کی گئی تھی جن میں صدر پاکستان سپیکر و ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی چیئرمنٹ سینٹ شامل تھے سائفر ٹیلی گرام ڈی کلاسیفائی کرنے کے دعوے کی سپورٹ اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ قومی اسلامتی کمیٹی کے سمبلی بھی پیش کیا گیا جس کے بعد ڈیمارچ کیا گیا استغاثہ کا کیس چار فیکٹرز پر کھڑا ہے ایک یہ ہے کہ سائفر لہرانہ اور دوسرا اس کا غلط استعمال تہاں سابق وزیر داخلہ رانہ سنولا نے سریام یہ دعویٰ کیا تھا کہ سائفر وزارت خارجہ کے قبضے میں سابق وزیراعظم کے شباشل کے معاملے خصوصی اطار اللہ اطارہ نے بھی یہ اطراف کیا تھا کہ سائفر کابینہ کے محدود ارکان کی حد تک ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا یعنی دونوں باتیں ایک یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ہے رانہ سنولا کی گوائی موجود ہے کہ وہ وزارت خارجہ میں ایک یہ ہے کہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا تو اطارہ نے مانا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا دو بڑے حکومتی ذمہدار ذمہداران کا یہ اطراف ایف آئی کے موقف سے متضاد ہے ان بیانات سے استغاثہ کے سائفر لہرانے اور غلط استعمال کے دونوں الزمات ختم ہو جاتے ہیں اس طرح یہ کیس مزید انکوائری کا مند ہے درخواست میں سپرنگورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر کے کابینہ اور قومی سلامتی کی جلاس میں پیش کرنے کے بارے میں سپرنگورٹ کو آگاہ کیا گیا تھا لیکن سپرنگورٹ نے اس کو جرم قرار نہیں دیا اس کیس میں کیونکہ یہ کاسم سوری کیس میں سپرنگورٹ کا بتایا گیا تھا کہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا اس کیس میں سپرنگورٹ کے بزوریشن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بے بنیاد مقدم ہے جو امنان خان کو حراسہ کرنے اور امنان خان کی تصدیق کے لیے بنایا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ امنان خان بدنیتی سے جاری اس تفتیشے متاثر ہیں تفتیشی ایجنسی ایف ای اے نے اسے بلا جواز امنان خان کو بلا جواز اس مقدمے میں پھنسائے ہیں امنان خان اس ماملے میں بالکل انیوسنٹ ہیں اس لیے زمانت بعد از گرفتاری کا حق کیا ان کا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپرنگورٹ کے مقدمات میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جہاں دستاویزی ثبوتوں سے متعلق تمام شواہد تفتیشی ایجنسی کی تحویل میں ہو وہاں زمانت نہیں روکی جا سکتی اور اس معاملے میں یہ خدشہ بھی نہیں ہے کہ امنان خان اچھا یہاں پہ آ جائیں امنان خان نے یہاں پہ نوازشی پہ چوٹ کی ہے اور عدالتوں کو بھی تھوڑا سا آئینہ دکھایا امنان خان کہتے ہیں کہ کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ میں مفرور ہو جاؤں گا یا پرسیکوشن کے شواہد کو ٹیمپر کر لوں گا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہ بھاگنا ہے نہ میرے پلیٹلیٹس گرنے ہیں نہ میں نے نوازشی طرح ٹراما کرنا ہے نہ پاکستان سے بھاگنا ہے نہ مفرور ہونے نہ اشتاری ہونے تو نہ میں نے بھگوڑا بننے اور امنان خان نے کہا ہے کہ ان سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور کوئی بھی چیز بنامت نہیں ہوئی درخواست میں کہا گیا کہ امنان خان اپنے دفاع کے لیے اپنی نوعیت کے اس پہلے مقدمے میں اپنے وکلہ کو ہدایت بھی نہیں دے سکتے سپرنگورڈ کے فیصلوں میں یہ حصول تیہ کر دیا گیا ہے کہ زمانت کو کبھی بھی سزا کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے زمانت کی فرامی عدالتی سوابدید ہے جس کو انتہائی اتیاد سے استعمال کیا جانا چاہیے درخواست میں کہا گیا کہ وجود حالات و حقائق کی روشنی میں درخواست زمانت کا جائز لیے جائے درخواست میں کہا گیا کہ شہری کی ازادی کا تحفظ آئین کے آرٹیکل سات اور نو میں بتایا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ کسی شہری کو زندگی اور ازادی کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اسے قانون کے مطابق تحفظ دیا جائے گا مجاز عدالت کی اجازت کے بغیر کسی ملزم کو حراست میں نہیں رکھا جا سکتا درخواست گزار عدالت کے اتمنان کے لیے مناسب شورٹی جمع کرانے کے لیے تیار ہے اور حلف دیتا ہے کہ وہ مفرور بھی نہیں ہوگا اور نہیں استغاثہ ہے کہ شواہد کو ٹیمپر کرے گا دو بار عمیران خان نے کہا کہ نہ میں نے اشتہاری ہونے نہ مفرور ہونے جو گرنٹی آپ کو چاہیے لے لیں میں نے پاکستان سے نہیں جانا میں نے نہیں بھاگنا میں نے نوازشپ نہیں بننا استعدادہ ان میں کی گئی ہے کہ عمیران خان کی طرف سے دائر درخواست میں کیے جو عمیران خان کی ترخواست سے مضور کی جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سولہ اکتوبر کو جاری کیا گیا حکم کے خلاف درخواست سے زمانت سماعت کے لیے مضور کی جائے اور افیشل سیکریٹ ایڈ کے تحت درخ سائفر کے اس میں زمانت دیتے ہوئے عمیران خان کو رہاک کیا جائے یہ جناب ہے سارا جو معاملہ ہے اور اس میں اب دیکھتے ہیں جب سماعت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ میں نے اب تک جو ہے کیا الزمات ہیں عمیران خان پر سارے آپ کو بتائے ہیں اور اس پہ عمیران خان کا دفاع کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں ہیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ